نوشکر ساتھیوں سواغت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بی گوٹ کلاسز میں ریگولر طریقے سے جو یہ اپنی سریج چل رہی ہیں اس میں اپنے پرسٹیئر کے جو بھی الیکٹریشن تھیوری کے پیپر ہیں ان تمام سبھی پیپروں کو اپن حل کر رہے ہیں دیکھئے جو سیوٹ اگزام ہوا تھا دو جار بائیس ہوا تیس ہوا یا اکیس ہوا اس میں جو جو پیپر ہوئے تھے ان پیپروں کو اپن یہاں پر اس سریج کے دوارا حل کر رہے ہیں پیپر کو حل کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ پہلے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح کے کے کیوشنز اگزام میں پوچھے جاتے ہیں کیوشنز کہاں سے پوچھے جاتے ہیں کس ٹائپ کی کیوشنز بنتے ہیں کس لیول کے کیوشنز بنتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کیوشنوں کو یاد کر لوگے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کیوشنز ریگولر طریقے سے ہر سال کیوشنز کافی سارے ریپیٹ ہوتے ہیں کافی سارے کیا سارے کے سارے کیوشنز ریپیٹ ہوتے ہیں تو اس انسوار آپ کے اگزام میں بھی انہی میں سے کیوشنز دیکھنے کو ملیں گے اس لیے آپ ان تمام سبھی کیوشنوں کو دھیان پوروک دیکھ لیں اور ہر ایک کیوشنز کو اچھے سے یاد کر لیں ٹھیک ہے کیوشنز سبھی وکے ہوئے ہیں جو کہ ریپیٹیٹ کیوشنز رہیں گے جو کہ آپ کو ریگولر طریقے سے بار بار آپ جب پڑھو گے تو آپ ان کیوشنوں کو ریگولر طریقے سے یاد کر لگے ٹھیک ہے تو کلاس کو چھوڑ کے بلکل بھی نہیں جانا ہے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب اوشی کر لینا تاکہ آنے والے جو ویڈیوز رہیں گے ان کے لنک آپ تک سب سے پہلے پوچھ پائیں گے ٹھیک ہے اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو ضرور لائک کر دینا نہیں کیوشن سے چمکے وحق بلک کی کیا اکائی ہیں چمکے وحق بلک یعنی کی کیا ہوتا ہے مینٹو موٹیو فورس ہوتا ہے ایم ایم ایپ جس کو ڈائریکٹلی بولا جاتا ہے تو یہاں پر پوچھا ہے چمکے وحق بلک کی اکائی یعنی کی ماترک کیا ہے تو اس کا جو ماترک ہوتا ہے ایم پیر ریٹرن ہوتا ہے دیان رکھنا ایم پیر ریٹرن یعنی کی یہاں پر ای اپشن کمپریٹلی آپ کا صحیح آنسر ہوگا اسی پرکار سے ایک جرور یاد رکھنا فلکس جو ہوتا ہے چمکے فلکس چمکے فلکس کی اکائی کیا ہوتی ہیں تو چمکے فلکس کی جو اکائی ہوتی ہیں چمکے فلکس کی جو اکائی ہوتی ہیں وہی دھیان رکھنا وہیہ ویبر ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں ویبر ہوتی ہیں ٹھیک نا نیچٹ جو کیوشن ہے آپ کے سامنے وائے ہیں ایک ایکی کرت اپکرن کونسہ ہیں ایکی کرت اپکرن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یعنی کہ انٹیگریٹنگ انسٹومنٹس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو یہ ہوتا ہے ارجامیٹر ارجامیٹر یعنی کہ انگلیس میں کہتے ہیں انرجی میٹر جس کو K W H کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کلو وات ہاور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کی اپنے جو گھر ہوتے ہیں گھروں کی ریڈنگ جو نکالتے ہیں جو میٹر ہوتے ہیں وہی انرجی میٹر ہوتے ہیں یہ دھیان رکھنا اگلا کیوشن آپ کے سامنے ہے اس سرکشہ چینہ کا کیا نام ہے سرکشہ چینہ آپ کے سامنے ہے یہ سرکشہ چینہ کا نام کیا ہے اگر اس سرکشہ چینہ کے بارے میں اگر اپن پوچھتا کہ یہ کونسا سرکشہ چینہ ہے تو میں باتا دوں یہ آوشک چینہ ہے یہ دھیان رکھنا آوشک چینہ ہے ٹھیک ہے چین ہے چار پر کر کے ہوتے ہیں نسید آتمک چین ہے چیتاؤنی چین ہے آوشک چین ہے اور ایک ہوتا ہے سوچنات مک چین ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے یہ آوشک تو ہے لیکن آوشک کونسا والا ہے تو راستہ دے والا ہے یہاں پر آپ کیا کرے راستہ دے راستہ کو جام نہ کرے تو یہاں پر بی اپشن آپ کا کمپلیٹلی صحیح آنسر ہوگا نیکسٹ ایکیوشن سے آئی ای نیموں کے انصار پاور سب سرکیٹ کے لئے ادھکتم انومت باہر کیا ہے تو انومت باہر کے بارے میں پوچھا ہے تو یہاں پر پاور سب سرکیٹ ہے یہ پاور سب سرکیٹ ایک تو پاور سب سرکیٹ ہے پاور سب سرکیٹ کے بارے میں پوچھے تو یہاں پر تین ہزار آپ کا کمپلیٹلی صحیح آنسر ہوگا لیکن اسے کے ساتھ ایک اور کیوشن ساتھ ہے اپ سرکیٹ دھیان رکھنا اوپ سرکٹ کے بارے میں اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو اوپ سرکٹ ہوتا ہے آٹھ سو وات تو اوپ سرکٹ ہو تب آٹھ سو لگنا ہے اور پاور ہو تب تین ہزار آپ کو لگنا ہے اگلا ٹوشن سے لکڑی میں کس دوست کے کرن اس کی سکتی کم ہو جاتی ہیں تو اس کی سکتی تب کم ہوتی ہے جب اس میں این نیمی تتا والا دوست آ جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ٹوشن ہے آپ کے سامنے دیت ایک سیل کس نیم سے کاری کرتے ہیں دیکھیں دیت ایک سیل فیرارڈیک کے ویدود اب گھٹے کے نیم پر کاری کرتے ہیں جھون کا نیم یہاں پر فیرارڈیک کا ویدود چومی کے پرینگ کا نیم کہاں کام کرتا ہے تو یہ کرتا ہے جو موٹرو ہو گئی جنریٹر ہو گیا alternator ہو گیا تو ان کے لئے جو صدان لگتا ہے وہ کیا لگتا ہے فیرارڈیک کا ویدوت چمند کے پرنرنز کا صداد لیکن فیرارے کا ویدوت آپ گھٹے کا نیم سیل کے اندر لگتا ہے اور ایک اوٹ لینز کا نیم ہوتا ہے جو سنگل فیض موٹر کے لیے ہوتا ہے کس موٹر کے لیے ہوتا ہے سنگل فیض موٹر کے لیے ہوتا ہے اگلا کیوشن ساہی ویکل بوڈی کی مرمت کے لیے کس سولڈرنگ کا اپیوک کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جوالہ کے ساتھ سولڈنگ کا اپیوک کیا جاتا ہے یہ آپ جہاں رکھنا next question آپ کے سامنے ہے ایک ساکہ کھلی ہونے پر سماندر پریپت میں کیا پربا ہوگا اگر سماندر پریپت ہے اس میں سے ایک ساکہ کھلی ہوئی ہے تو وہی ساکہ نہیں چلے گی جو کھلی ہے next question آپ کے سامنے ہے کلا انکرم میٹر کا ادیشی کیا ہے کلا انکرم میٹر کا ادیشی یہ ہے کہ تین چرن پرنالی کے صحیح چرن انکرم کو سنشت کرنے کے لئے تو یہاں پر آپ کا سی اپسن completely صحیح answer ہوگا اگلا questions ہے use the cable میں phase conductor کے تولنا میں neutral conductor کا آکار کیا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس سے کافی سارے questions بنتے ہیں use the cable سے یعنی use the cable کا ملو ہوتا ہے undergrounded cable undergrounded cable کا جو ہے نا phase تار جو neutral تار ہوتا ہے phase تار کے مقابلے آدھا بنایا جاتا ہے جتنی موٹای phase تار کی ہوتی ہے اس سے آدھی neutral تار کی ہوتی ہیں جان رکھنا جو یہاں پر use the cable ہیں use the grounded cable ہیں یہ ساڑھے تین core کی cable ہوتی ہیں یہ بھی آپ جان رکھنا اور ساڑھے تین core کی cable اس کو کیوں کہتے ہیں تو تین تو اس میں phase کے لئے تار ہوتے ہیں ایک neutral کے لئے ہوتا ہے تو اس کو ساڑھے تین کیوں کہتے ہیں تو دیکھیں تین phase والے تو موٹے تار ہوتے ہیں ایک جیسے اور ایک جو یہ ہوتا ہے نا neutral والا یہ پتلہ ہوتا ہے ملکہ یہ اس طرح سے تین تو موٹے ہوتے ہیں اور ایک پتلہ ہوتا ہے ٹھیکی تو یہ اس لئے اس کو ساڑھے تین core کی cable کہتے ہیں اگلا کیوشن سے چل کنڈلی اپ کرنے میں ڈیمپنگ بل کیوں آفشک ہیں تو ڈیمپنگ بل کی آفشک تھا اس لئے ہیں کہ دو لنوں کے بینا سوئی کو نیانتیت کرتا ہے ٹھیک ہے دو لن کے بینا کیا کرتا ہے سوئی کو نیانتیت کرتا ہے یہ دھیان رکھنا اگلا کیوشن سے اچھو والٹیج پرتشتھانوں کو سہے جائے گا سرینی پریپت کا کیا اپیوب ہے سرینی پریپت کا جو اپیوبит ہے پریپت میں فیوز یہاں پرUE5 سرینی پریپت کا کا شرک کنڈلی کیا جاتا ہے کیونکہ فیوز کو ایک لگاویے جاتا ہے اس لئے یہاں پر جو فیوز ہے سرینی کرم میں کرتے ہیں مonn 나올 Gleich Helen شبrin اگر پوچھ لے کس میں لگا ایمیٹر سرینی میں لگتا ہے ایمیٹر میں سنٹ پرتیروت کی اگر بات کرے تو ایمیٹر تو سرینی کرم میں لگتا ہے لیکن ایمیٹر کے اندر جو پریپت لگتا ہے پرتیروت جو لگتا ہے وہ ہے سماتر میں لگتا ہے ٹھیک ہے گھروں میں ویدیو تلیم یعنی گھر کے جتنی بھی لائٹس ہیں وہ سب بھی سماتر میں لگتی ہیں اگلا دوارہ سرکشت ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یہ کیوشن آپ کے بہت سارے اوپر سے بھی نکلتے ہیں کیوں وہ نکلتے ہیں کیونکہ آپ نے پڑھے ہی نہیں کر رکھی ہیں اگر آپ نے تھیوری کو ڈنگ سے نہیں پڑھ رکھا ہے تو یہ کیوشن آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں تو آپ کو پہلے ہے کتابیں بھی پڑھنی چاہیے ساتھ ساتھ کتابوں کو پڑھئے مجبوط کیجئے ان کو تھیوری مجبوط کیجئے کیوشن پڑھئے تب جائے کہ آپ کو یہ کیوشن اچھے سے سمجھ میں آئیں گے کافی سارے تو اس حساب سے پڑھے کرتے ہیں کہ ہاں بس یہ کیوشن پڑھ لینا ہے اوپشن دیکھ لے بس وہاں پر اوپشن پہچھا لیں گے اور ٹک لگا دیں گے تو ایسے مت پڑھو سمجھ کے پڑھو یاد کرو اور کیوشن کو کافی سارے سے اس بات سے پریسان دیتے ہیں کہ سر آپ تو ڈائیٹ آنسر بتا دیا کرو ایسے پھال تو باتیں ملکہ یہ جو بیج بیج میں میں آپ کو سمجھاتا ہو نا ایسے مت سمجھایا کرو تو ایسے بھی نہیں ہوتا ہر ایک چیز کو سمجھانا پڑتا تھا کہ آپ کیو مائن میں اچھے سے وہ چیز فیٹ ہو جائے اور فیٹ ہو جائے تاکہ آپ وہاں اگزام میں کنفیوز نہ ہو ٹھیک ہے کہ آنسر کیا ہے ایل سیریج ایم سی بی دوارہ کون سا بار سرکھیت ہیں تو دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ ایم سی بی کا پورا نام کیا ہے تو ایم سی بی کا پورا نام پوچھے تو مینیچر سرکیٹ بریکر ہوتا ہے یہ دھیان رکھنا اور یہاں پر ایل سیریج میں پوچھا ہے تو ایل سیریج میں ایم سی بی کا بار کون سا ہے تو گیجر ہے ایل میں کون سا ہے تو ایل میں کون آرہا ہے تو گیجر آرہا ہے اگلا کیوشن ہے کہ سامگری پرتک کا نام کیا ہے سامگری پرتک کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو بہو اشتتی ایک کل درو سویچ ہے یہ دھیان رکھنا ہے یہاں پر آپ کا سی اپسن کامپریٹلی صحیح آنسر ہے نیکسٹ جو کیوشن ہے وہاں ہے فیرادے الیکٹرولائسیس کا پرتھم نیام کا سوطر کیا ہے تو وہاں ہے ایم برابر زیڈ آئی ٹی ہوتا ہے ایم یعنی ماس ہوتا ہے یعنی دروی امان زیڈ یعنی کی رسانک تلیانک ہوتا ہے آئی یعنی کی دھارہ اور ٹی یعنی کی ٹائم ہوتا ہے ٹیک ہے نا اور یہ کس نے دیا تو فیرادے کا ہے یہ فیرادے کا الیکٹرولائسیس کی وجہتے کا نیام ہے اگلا کیوشن سے کون سا اپنین بیٹری میں والٹیج کی چارجنگ اشتی کی جارج کرتا ہے تو وہاں ہے اوچ در ندابیشن ٹیسٹر ٹھیک ہے ہائی ریٹ ڈسچارج ٹیسٹر ہے ہائی ریٹ ڈسچارج ٹیسٹر اس کا بھی فل آپ یاد رکھنا اگلا کیوشن ہے چمکدار پروائی کی اکائی کیا ہے چمکدار پروائی کی جو اکائی ہوتی ہے وہ لیومین ہوتی ہے یہ دھیان رکھنا اگلا کیوشن آپ کے سامنے ہیں جو کی ہیں اس وجہر کا کیا نام ہے یہ اوزار آپ کے سامنے ہیں اس اوزار کا نام پوچھا ہے تو یہ جینی کیلپر ہے ٹھیک ہے کیا ہیں یہ جینی کیلپر اگلا کیوشن آپ کے سامنے ہیں جو کی ہیں سرکیٹ میں کیس پرکار کا سویچ اپیو کیا جاتا ہے سرکیٹ میں کیس پرکار کا سویچ اپیو کیا جاتا ہے تو انٹر میڈیٹ سویچ اپیو کیا جاتا ہے یہاں پر سوڑی سوڑی سوڑیو کیا جاتا ہے انٹر میڈیٹ نہیں کیا جاتا ہے تو ایک سوچ پریوک کیا جاتا ہے تو ایک سوچ انٹر میڈیا تو یہاں پر بیج میں جھوڑتا ہے تو ایک سوچ ہو گئے تھے تو ایک سوچ یہاں پر کمپلیٹ ہے آپ کا صحیح انصر ہوگا اگلا کیوشن آپ کے سامنے ہے وائرنگ پریپت میں پریوکت پرتک کا نام کیا ہے تو یہ پلک سوکیٹ ہے نا پلک سوکیٹ ہے یہاں پر آپ کا پلک سوکیٹ دیکھیں اگر لنک کی بات کریں تو لنک لنک جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں رگنا اگلا کیوشن سے ویڈیٹ کے اتلی میں سول پلیٹ کا ادیشی کیا ہے ویڈیٹ کے اتلی میں سول پلیٹ کا اپیوگی کیا ہے ادیشی کیا ہے تو اس کا ہے ہے کہ تاتو کو کانٹینر کے نکٹ سمپرک میں رکھیں یہ ادیش ہوتا ہے یہاں پر ڈیو آفشن کامپریٹ لیسے آنسر ہے اگلا کیوشن سے جو کی ہیں یہ پرتک کیا درسط ہے یہ پرتک کیا درسط ہے یہ پرتک چھت کا پنکہ ہے یہ پرتک کیا درسط ہے چھت کا پنکہ چھت کا پنکہ کا ڈائیگرام ہے یہ دیان رگنا سیمبول ہے اگلا کیوشن سے فوڈ مکسر میں کس ایسی سنگل فیز موٹر کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو یونیورسل موٹر ہوتا ہے سی آفشن کامپریٹلی صحیح آنسر ہے سنگل فیز موٹر کا اپیوگ کیا جاتا ہے اگلا کیوشن سے ارد چالک پدارت کونسا ہے تو ارد چالک پدارت ہوتا ہے تین پرکار کی ہوتے ہیں کاربن سلیکون اور تیسرا ہے جرمینیم تو یہاں پر جرمینیمی ہے باقی یہ سبھی کیا ہے چالک ہے ابو نائٹ یوریکا میگنین تو یہاں پر آپ کی کوشن سماپت ہوتے ہیں 25 کوشن کل والی کلاس میں پھر آجے رہنگے اور ادھک 25 کوشن پھر نیکسٹ کلاس میں کریں گے تو ریگلور طریقے سے آپ جھوڑے رہیے گا اور چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو کر لینا تاکہ اس کے بعد میں جو ویڈیوز آئیں گے ان کے لنک آپ تک پہنچ پائیں ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں اس لئے چینل کو ابھیشی سبسکراب کر لینا اور یہ سریز ریگلر طرقے سے چلے گی اور آپ کو یہ سریز کس طریقے کی لگ رہی ہے کمینٹ میں جرور لکھنا اچھی لگ رہی ہے تو اچھا لکھنا نہیں لگ رہی ہے تو وہ بھی بتا دینا اور ویڈیو پسند دار ہے تو ضرور اس کو لائک کر دینا ٹھیک ہے بس ایک لائک مانگتے ہیں آپ سے باقی تو آپ کو سمجھ دار ہو ٹھیک ہے ملیں گے نیکش ویڈیو میں تب تک لئے دھنیواز سکریہ آپ